ہیلو دوستو تو کیسے آپ سب لوگ؟ آج اس مووی کی ایکسپلینیشن میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس میں ہم ایک ایسی ایڈونچرر بندے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایمازون جنگل میں کھو گیا وہاں سے اس کا واپس زندہ آنا ناممکن تھا کیونکہ ایمازون جنگل بہت ہی بڑا ہے یہ 6.7 ملین کلومیٹر سکوائر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے انڈیا جیسا ڈیڑھ ارب عبادی والا ملک تین شہر یا دو ملین کلومیٹر سکوائر ایڈیا پر ہے یعنی دو انڈیا جیسے بڑے ملک ہوں تو ایک اکیلہ ایمازون جنگل بنتا ہے یہاں خطرناک جنگلی قبائل ہیں خوفناک جنگلی جنوار یہاں صرف تین دن کے لیے ہی کھو جانا مطلب سیدھی سیدھی موت اب ہم اس ریل کہانی میں دیکھیں گے کہ یہ بندہ یوز کیا واپس زندہ بچ کر آیا یا نہیں مووی کے شروع میں ہم یوسی نام کے بندے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایرلی نائنٹین ایٹیز میں ایڈونچر کے لیے ایمازون فارسٹ میں گیا یوسی کو ہائکنگ کرنے اور ایڈونچر کا بہت شوق تھا اب وہ ایمازون جنگل میں جانے کے لیے بولیویا جاتا ہے وہاں سے وہ اپنا صفحہ شروع کرتا ہے وہاں سے آگے وہ ایک گاؤں میں جاتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے وہ سارے بہت ہی ایکسائٹڈ تھے وہاں یوسی کی ملقات مارکس نام کے ایک بندے سے ہوتی ہے دونوں اچھا ٹیم گزارتے ہیں اور بعد میں دوست بھی بن جاتے ہیں مارکس بہت ہی اچھا انسان ہے اور پروفیشن کے لیاء سے وہ ٹیچر ہے نیکس جو مارکس اور یوسی ساتھ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو مارکس کو اپنا ایک اور دوست مل جاتا ہے جس کا نام کیون ہے کیون ایک فوٹاگرفر ہے یہاں یوسی مارکس اور کیون کو ملاتا ہے اب ان تینوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اور یہ ساتھ میں رہتے ہیں یوسی کے وہاں ایک لڑکی بھی ملتی ہے ان دونے کی دوستی ہو جاتی ہے اور بعد میں یہ پیار میں بدل جاتی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے تو یوسی مارکیٹ میں ہے اسے پیچھے سے ایک شخص کی آواز آتی ہے کہ کیا تم امریکن ہو یوسی جواب دیتا ہے کہ نہیں میں اسرائیلی ہوں یہ ساتھ میں نے یوسی کو آواز دی تھی اس کا نام کال ہے اب یہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کانا شروع کر دیتے ہیں کال یوسی کو کہتا ہے کہ میں ایمازون کے جنگل میں ایک ایسے قبیلے کو جانتا ہوں جو دنیا سے ڈسکنیکٹ ہے وہاں آج تک کوئی بھی نہیں گیا اور وہاں ندی میں بہت زیادہ سونا ہے میں تم سب کو وہاں لے کر جا سکتا ہوں واپسی پر تم لوگوں کے پاس بہت سارا سونا ہوگا اصل میں یہ ان کو سونے کی لالے دیرہ تھا انہیں کنونس کرنے کے لیے کال اپنی ایک پکچر بھی دکھاتا ہے جو اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ کھینچی گئی تھی کال ایک گائیڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور لوگوں کو ایمازون فارس میں لے کر جاتا ہے اس کا یہی بزنس ہے واپس آ کر یوسی کیمن اور مارکس کو یہ سب بتاتا ہے وہ دونوں کال کے ساتھ جانے کے لیے ایگری نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں آج تک کوئی آدمی نہیں جا سکا تو کال کیوں گیا اور وہ ہمیں کیوں لے کر جائے گا نیکس دی وہ تینوں کال سے ملتے ہیں کال انہیں وہاں جانے کے لیے ایگری کر لیتا ہے اب وہ سب مل جلکہ ضرورت کی چیزیں خریدنے لگتے ہیں اور ایک جہاز کو بک کر کے جنگل کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا پیدل سفر شروع کر دیتے ہیں سفر کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے اور وہ لوگ ایک جگہ رک جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کال انہیں کہتا ہے کہ یہاں ندی کے ساتھ سفر کرنا بہترین آئیڈیا ہے یہ ہمارا بہترین ساتھی ہے جب رات کو سب سونے والے ہوتے ہیں تو کال کہتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے یہ اسی کہتا ہے کہ مزاق نہیں کرو اسمان تو بالکل صاف ہے لیکن تھوڑی دیری بعد بارش شروع ہو جاتی ہے کال انہیں کہتا ہے کہ کل ہم سب اچھا کھانا کھائیں گے کیونکہ کل ہم ایک قبیلے سے ملنے والے ہیں صبح ایک طویل سفر کے بعد وہ ایک قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں قبیلے والے کال کو جانتے تھے وہ ان سب کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں رات وہ سب وہیں گزارتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں پھر اگلے دن وہ سب دوبارہ سے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سفر کانٹینیو رکھتے ہیں وہ ندی کے کنارے کنارے پیدل جا رہے ہوتے ہیں تو تب ہی کال انہیں پانی سے سونے کا ایک ٹکڑا نکال کر دکھاتا ہے تاکہ وہ سب اس پر ٹرس کر سکیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہے سب خوش تو تھے کہ وہ ایک ایسے قبیلے سے ملنے والے جہاں آج تک کوئی بھی نہیں جا سکا مگر ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ضرور تھا چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے اور سب تینوں ایک جگہ رات گزارتے ہیں مارکس کے پاؤں بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے اب اس کے لیے پیدل سفر کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا وہ سب نہیں جانتے کہ آگے کا سفر ان کے لیے کتنا پیانک ہے ان کی منزل وہاں سے تین سے چار دن کی دوری پر تھی کال کہتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں تم سب یہی رکو میں اکیلہ اس قبیلے تک جاتا ہوں وہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر آوں گا پھر تم سب کو اپنے سال لے جاؤں گا مگر کال کی بات سے کیون اگری نہیں کرتا وہ کال کو کہتا ہے کہ ہم جنگل کے بیچ میں ہیں اور تم ہمیں یہاں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تم ہمارے ساتھ ہی جاؤ گے تب ہو جاتی اور وہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مارکس کے لیے پیدل چلنا مشکل ہے تو ہم سب لکڑی کا ایک بیڑا یعنی رافٹ بنائیں گے اور اس کی مدد سے ندی میں سفر کریں گے وہ سب مل کر بڑی بڑی لکڑیاں جوڑ کر ایک رافٹ بناتے ہیں اور اپنا سفر کانٹینیو کرتے ہیں شروع میں تو انہیں رافٹ کا یہ سفر تھوڑا آسان دکھائی دیتا ہے کیونکہ پانی کا بہت کم تھا شام کو پانی کا بہت تیز ہو جاتا ہے اور ان کی رافٹ ٹوبنے لگتی ہے مشکل سے وہ رافٹ کو سمال کر کنارے پر آتی ہیں کارل نے کہتا ہے کہ میں نے رافٹ کے ذریعے سے سفر کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ وہ پانی سے ڈرتا ہے اور اسے سویمنگ بھی نہیں آتی کیون اس بات پر اڑھوتا ہے کہ رافٹ کے ذریعے ہی سفر کریں گے لیکن کارل اگری نہیں کرتا کارل کہتا ہے کہ میں تم سب لوگوں کے لئے کھانا لے کر آتا ہوں اور وہ جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اگلی صبح جب سفر پھر سے کانٹینیو کرنا ہوتا ہے تو کارل کہتا ہے کہ یہاں خطرناک مچنیاں ہیں جو میں کھا جائیں گی اس لئے میں رافٹ میں نہیں جاؤں گا کیون کہتا ہے کہ میں رافٹ کے ذریعے ہی جاؤں گا مارکس کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے ذہم بھی اب ٹھیک ہیں اس لئے میں کارل کے ساتھ پیدل سفر کروں گا پانی میں میرے ذخم پھر سے خراب ہو سکتے ہیں یوسی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ دو لوگ پیدل سفر کریں گے اور دو لوگ رافٹ کے ذریعے ان کے پاس میپ ہے جو ان کی منزل ہے وہ سب وہاں پہنچ کر دوبارہ ملیں گے اب کیون اور یوسی رافٹ کے ذریعے سفر شروع کرتے ہیں مارکس ان دونوں کو الویدہ کہتا ہے اور کال کے ساتھ پیدل سفر شروع کرتا ہے ان سب کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں کیون اور یوسی رافٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک پانی کا بہت بہت تیز ہو جاتا ہے اور رافٹ کو سنبالنا ان دونوں کے لئے مشکل ہو رہا تھا رافٹ ایک چٹان سے ٹکراتی ہے اور رافٹ کے ساتھ ان دونوں کی ضرورت کا سمان بھی پانی میں بہنے لگتا ہے اس لئے وہ سے نہیں چھوڑ سکتے تھے کیون یوسی کو کہتا ہے کہ میں کنارے پر جاتا ہوں پھر تمہیں بھی کنارے تک لے آؤں گا کیون ہمت کر کے کسی طرح کنارے تک پہنچ جاتا ہے اور یوسی کو کھیننے کی کوشش کرتا ہے لیکن پانی کے دیس بہو کی وجہ سے یوسی پانی میں گر جاتا ہے اور دوبتا ہوا کیون سے بہت دور نکل جاتا ہے اسے انتاظہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیون سے کتنا دور آ گیا ہے کیون بیچارہ اسے بے بسی سے جاتے ہوئے دیکھ سکا لیکن اس کی ہیلپ نہیں کرتا یوسی ایک پتھر کا سہارا لے کر رکھ جاتا ہے اور کسی طرح کنارے پر آ جاتا ہے وہ پریشان ہے کیونکہ اسے نہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے رات ہو جاتی ہے اور وہ ایک درخت کے نیچے بیڑھ جاتا ہے بارش شروع جاتی ہے اور رات وہ ایسے ہی گزار دیتا ہے اگلی صبح جب اسے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آتی ہے تو اٹھ کر دیکھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کا بیگ ہے جس کے ساتھ برتن بندے ہوئے ہیں اور یہ بیگ ندی میں ہے اپنی جان پر کھیل کر وہ بیگ کو باہر نکالتا ہے اس بیگ میں یوسی کے ضرورت کی کافی چیزیں دیں وہ ایک انرجی ٹیبلٹ نکال کر کھاتا ہے یوسی اب اکیلا ہے اسے راستے بھی نہیں پتا اسے سمجھنی آتی کہ اب وہ کیا کرے کہاں جائے اگر وہ راستہ بٹک گیا تو شاید اس کے واپس جانے کا میر بھی ختم ہو جائے اب پھر سے بارش شروع جاتی ہے یوسی خود کو کور کر لیتا ہے نیکس ڈے وہ ایک میپ بناتا ہے اور اپنے آگے کے سفر کی پلاننگ کرتا ہے وہ جنگل میں چلنا شروع کر دیتا ہے اسے گومتے گومتے چھے دن گزر چکی ہیں لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملا اس کے پاس کھانے کا سمان بھی ختم ہو چکا ہے اسے ایک بڑا سا سام دکھائی دیتا ہے اسے بھوک لگی تھی اس لئے وہ اسے مار کر کھا جاتا ہے کیونکہ زندہ تو رہنے ہی تھا یوسی اب بہت ہی کمزور ہو رہا ہے لیکن وہ ہمت بلکل بھی نہیں ہارا رات ہو جاتی ہے وہ پھر سے سو جاتا ہے اب اسے ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے اس سے کیون کی آواز آتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ کیون آگیا ہے لیکن جب وہ اڑتا ہے تو کیون نہیں ہوتا پھر سے مارکس دکھائی دیتا ہے وہ اسے بھی آواز دیتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا یہ صرف ہیلوسینیشن تھی اس سے پہلے کہ یوسی سوتا اسے فیل ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خطرناک جانوار ہے وہ آگ جلا کر سپری کرتا ہے جس سے وہ جانوار وہاں سے باغ جاتا ہے جب صبح یوسی سو کر اڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس خطرناک سام بچو اور چونٹیاں ہیں ایک جونک اس کے سر میں گس چکی ہے اور اس کے سکن ابر آئی ہے وہ اپنی سکن کو کٹ کر کے جونک کو باہر نکالتا ہے یوسی کے لیے آگے کا سفر بہت ہی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ بہت ہی زخمی ہو چکا تھا اور کمزور بھی لیکن وہ حمد بلکل بھی نہیں ہا رہا تھا اسے ایک جگہ چڑیا کے انڈے نظر آتے ہیں وہ انہیں اٹھا کر کھا لیتا ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا بڑا اب یوسی ایک جگہ رکھ کر اپنے شوز اور ساکس اتار کر اپنے زخمی پاؤں دیکھتا ہے تب اسے مارکس کا پین سمجھ آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کاش میں اسی وقت مارکس کے در کو سمجھتا اس کا ساتھ دیتا اکیلہ نہ چھوڑتا اس بیانہ سفر کے دوران یوسی کو زنگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا اسے فیملی میمبرز دوست سب یاد آ رہے تھے اب اسے زنگی کی آزادی کی قدر ہو رہی تھی وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں یہ سب ڈیزرو کرتا ہوں یوسی سوچتا ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ سفر کرنا چاہیے تھا وہ حمد کرتا ہے اور پھر سے اٹھ کر اپنا سفر شروع کرتا ہے اسے پیروں کے نشان ملتے ہیں اسے لگتا ہے کہ کیون اسے ڈونٹے ڈونٹے یہاں تک آ گیا ہے وہ ان پاؤں کا پیچھا کرتا ہے اور کیون کو آواز دینے لگتا ہے لیکن چلتے جلتے یہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں بیٹھ کر اس نے انڈے کھائے تھے وہ یہ دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے کہ وہ تو اپنے پاؤں کے نشان کو ہی فالو کر رہا تھا دوسری طرف کیون اسے ایک سو پچاس میل دور تھا اور بہوش پڑا ہوا ندی کے کنارے کچھ لوگوں کو ملتا ہے کیون اور یوسی کو کھوئے ہوئے اب چودہ دن گزر چکے ہیں وہ لوگ کیون کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ خوش میں آتا ہے اور ایک دن ریسٹ کرنے کے بعد وہ فارسٹ آفیسر کو کہتا ہے کہ میرا ایک دوست جنگل میں گم ہو گیا ہے ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوگا فارسٹ آفیسر کہتا ہے کہ اب سونہ دن گزر چکے ہیں وہ زندہ نہیں بچا ہوگا لیکن کیون کسی طرح فارسٹ آفیسر کو منا لیتا ہے اور دونوں ہیلیکپٹر پر یوسی کو ڈھونے نکل جاتے ہیں دوسری طرف یوسی کو ہیلیکپٹر دکھائی دیتا ہے وہ ایک ریڈ کپڑا اٹھا کر ہلاتا ہے لیکن وہ لوگ گنے جنگل میں یوسی کو نہیں دیکھ سکے یوسی بہت آواز نہیں دیتا ہے لیکن ہیلیکپٹر میں ان کو آواز کانا سے جاتی اب وہ مایوس ہو چکا ہے کیونکہ اس کے لئے جو ہیلپ آئی تھی وہ بھی واپس جا چکی ہے وہ جنگل میں پھر سے کھیل ہے کیون کو یقین ہوتا ہے کہ یوسی زندہ ہے وہ فارسٹ آفیسر سے کہتا ہے کہ نہیں ہمیں دوبارہ یوسی کو ڈھونڈنے جانا چاہیے لیکن وہ نہیں مانتا کیون کو ایک اور آدمی دکھائی دیتا ہے جس کے پاس ایک بوٹ ہے کیون اسے سب بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یوسی کو ڈھونڈنے کے لئے میرے ساتھ چلو لیکن وہ انکار کر دیتا اور کہتا ہے کہ اب اٹھانہ دن گزر چکے ہیں اتنے دن بعد کون وہاں زندہ رہ سکتا ہے لیکن کیون کو یقین تھا کہ وہ زندہ ہے اس کا یہ حوصلہ دے کر وہ آدمی بھی مان جاتا ہے اور یوسی کو ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتا ہے دوسری طرح یوسی کو پھر سے ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے اس کے دماغی حالت خراب ہو چکی ہے وہ بہت ویک بھی ہے اسے جنگل میں قبیلے کی ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے یوسی اسے کہتا ہے کہ مجھ سے نہ ڈھرو وہ اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اپنا سفر کرتا ہے اس لڑکی کو انگلیشن نہیں آتی لیکن یوسی کو اتنا حسنا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ تو ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں رات کا وہ اس لڑکی کو سونے کے لئے اپنا کمبل دیتا ہے اور خود درخت کے نیچے رات گزار دیتا ہے نیکس دے پھر سے وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتا ہے رات ہو جاتی ہے اور وہ اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے نہ ڈھرو میرے بازو پر سر رکھ کر سو جاؤ اور وہ لڑکی بازو پر سر رکھ کر سو جاتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو یوسی دیکھتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہے یہ صرف اس کی ہیلوسینیشن تھی یوسی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اسے سب بہت یاد آ رہے تھے اور وہ بہت کمزور بھی تھا وہ حمد کر کے ندی کے کنارے تک جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن راستے میں ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے یوسی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا لیکن جتنا وہ ہلتا تھا اترا ہی دلدل میں پھنستا جا رہا تھا وہ خود کو کام ڈاؤن کرتا ہے اور ایک ٹہنی کے سہارے سے اس دلدل سے باہر نگلتا ہے یوسی کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی اس کا ویٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کام ہو چکا ہے اس کے اندر چلنے کی حمد بھی نہیں ہے وہ اپنے پینٹ کو ٹائٹ کرتا ہے وہ پھر اپنی شرڈ اتارتا ہے اسے سامنے خطناک کیونٹیاں دکھائی دیتی ہیں وہ لکڑی کو پکڑ لیتا ہے تاکہ کیونٹیاں اسے کار سکیں اور اس کے اندر چلنے کی حمد آ سکے کیونٹیوں کے کارٹنے کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور ندی کے کنارے پہنچ جاتا ہے وہاں پہنچ کر وہ بڑی بڑی لکڑیاں کٹھی کر کے وائے بناتا ہے تاکہ اگر کوئی اسے ڈونے آئے تو لیڈر وائے دیکھ کر سمجھ جائے کہ یوسی یہی پر ہے اسی طرح رات گزر جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے کیونٹ اسی بوٹ والے آدمی کے ساتھ یوسی کو ڈوننے کے لیے اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں وائے بنا ہوا تھا مگر کیونٹ کو یہ وائے نظر نہیں آتا وہ یوسی کو آوازیں دیتا ہے وہ اپنے زندہ رہنے کی آخری میڈ کو اپنے سامنے جاتا دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے تب ہی کیونٹ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اسے یوسی زہمی حالت میں نظر آ جاتا ہے فائنلی کیونٹ نے یوسی کو ڈونڈی لیا تھا وہ سب بہت خوش تھے اور یوسی کو لے کر واپس قبیلے کی طرف آتے ہیں یوسی اپنے زندہ رہنے اور کیونٹ کے یقین کی وجہ سے زندہ بچا آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ کال اور مارکس کا کبھی پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے کیونٹ نے انہیں بھی ڈونڈنے کی کوشش کی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کال کو گورنمنٹ ڈونڈ رہی تھی وہ اسی طرح پہلے بھی بہت سے لوگوں کو جنگل میں قبیلہ دکھانے لے گیا تھا کیونٹ نے فوٹاگرفی اور ایڈونچر کا پیشن نہیں چھوڑا اور اپنی زندگی کو انجوائے کیا یوسی نے بھی اپنی لائف کو ایڈونچر اور ہائیکن کے نام کیا دس سال بعد یوسی اسی جگہ جاتا ہے جہاں اس کے جانے کے میر ختم ہو چکی تھی کیونٹ کے یقین اور اس کی حمد کی وجہ سے وہ آج زندہ ہے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے